امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی شاندار ہوں گے بڑیاں ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں اپنے لوگوں سے اپنے مریوار سے ملتے ہیں تو یہ ناتا رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ مضبوط رہے اور خدا آپ کو آج کے کام کے وسیرہ سے بھرگتے ہیں آمین آہ 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 خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی مہیمہ کرتے ہیں کہ خدا ہر طرح جو موسم ہے پاکستان کے لیے زور در تعلیم جائے ناکہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے بائی ایسا ملک ہے جہاں پر چاروں موسم پر وقت آتے ہیں اور پورا سمیں پر آتے ہیں اور سہی ٹیم پر آتے ہیں اور یہ خدا کی خاص مہمانی ہے پاکستان پر اشکیوں پر کے اس ملک کے اندر سارے موسم آتے ہیں کرمی سردین اور سارے ملک آتے ہیں ایسے ملک بھی ہے جہاں پر دین ہی رہتا ہے رہا ہوتی نہیں اور کبھی ایسے ملک بھی ہے جہاں پر رہا ہی رہتی ہے دین ہی نہیں ہوتا سورج نہیں نہیں ہوتا لیکن خدا نے آپ کو ہر طرح کے موسم دیئے علیویہ خدا کی مہما کے چید کیا کرو گے انساف کرو گے آپ کی ایمیت آپ کی خیالیوں فرشتوں سے بھی زیادہ ہے کرام اکھ کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کہ تم فرشتوں کا انساف کرو گے تو فرشتوں کا انساف کار کرتا ہے تو فرشتوں سے کیا ہوگا افسر ہوگا بڑا ہوگا کیا بات ہے سب کی بات نہیں ہوگی ان لوگ کی چنہوں نے خدا انہی سمسی کو قبول کیا ہے جو اس کے داس ہے جو اس کے قرآن کو سمتے ہیں مانتے ہیں قبول کرتے ہیں وہ فرشتوں کا انساف کریں گے جو چار تیرے تک وہ فرشتوں کا انساف کریں گے تو اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ فرشتوں کا انساف کریں تو پھر آج سب آپ کو اپنے آپ کو مقبل طور سے تیار کرنے کی ضرورت ہے آئیے خدا کے قرآن میں سے دیکھیں گے بڑی فیمس ٹوری ہے اور یہ بار بار ہم سن چکے ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خدا کا قرآن ہم پہلے سن چکے ہیں بے شک آپ نے اس قرآن کے مسئلہ سے برکت پائی ہوتی ہے لیکن میں اس میں سے کچھ اور نکال رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ نکالے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا خدا کا قرآن چپ چپ اور جب بھی ہم گھولتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے اور آپ ایک ہی اور اللہ کو پار بار پڑھیں گے خدا آپ کو نئے طریقے کے ساتھ برکت دیتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتارا چاہتا ہوں جب پرستش کے بعد یہاں پر آتا ہوں تو بڑا ٹاپ ٹائم ہوتا میرے لیے بڑا ٹاپ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہی سانس بلا ہوتا ہے لیکن جب فورم سریدن آجاتے ہیں تو پھر قبل کام ہوتا ہے لیکن میں اس بات پر یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ ہی دعاوں سے خدا کام کرتا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو کلام ناصر ہوتا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو مجھے پاور ملتی ہیں آپ دعا کرتے ہیں تو خدا مجھے کلام دیتا ہے آپ دعا کرتے ہیں تو خدا ذری ہڈیوں کو مصبور کر دیتا ہے بچائیے یسو کے جلال میں اس کو بسکاری اگر آج ہر پھر قبل جاتے ہیں اور پھر ہو جاتے ہیں تو آج سن سے کریں ہنچا ہوا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں Praise the Lord Hallelujah جس طرح سے خدا کا پاک لو آپ کو باہت آیا دعا کرنا شروع کیجئے اپنی کمسوڑیوں کو ڈانکیئے Hallelujah پارے جنهایر کو ڈانیٹھین بھرے مصوبوں کو ڈانیٹھین گھنیس صلوکو ڈاندھین آپ دھوا کرنا شروع姐 اپنے لئے کلام ماتئ Understand ربوں سے کہیں یسو سے کہیں یسو نے صدبال کر یسو میں صدبال کر اپنی قبضیوں کو ڈاندھین اپنی پھولی حالتوں کو ڈاندھین اپنے اہموں کو ڈاندھین آپ ڈاندھین issues آپ کی پاس انتیار ہے آپ کے پاس Power ہیں آپ کے پاس yes Who ہے اپنی چلاری ہے کلoute نہیں ہے اس نے یہاں پہ وجود ہے ہالیویہ اپنی دل کو کدا کے کلاو ملک کے لئے تیار کیجئے آپ نفت کا لغا درشانہ آپ نفت کیا لگتا کرسلون سمائے کے لئے تیار کیجئے صرف اپنے دل کو تیار دیجئے 테 pert Gray لدا افرابہ واستک بین Perse اقوم ہے ایلیوووو ہی ایلیو ہی ایلیووو اس نے کہیر آپ میں ستمشق کر رہا اس نے کہیر آپ میرا بھاور بھی واقع نہیں کرسکتا اس نے کہیر کہ ہاں میرا کچھ بھی نہیں بیان سکتا اس نے کہیر میرا س complex یسو ہے میرے پاس فالہ ہے میرے پاس س Cherny spirit ہے ہاللیلویا 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 آپ جو کچھ چاہتے ہیں کہ آپ تو مل جائیں وہ بانگگییایسو کے نامی وہ بانگگییایسو کے نامی وہ بانگگی유�specific اور مانگئے یسو کے نامے ہائلویہ ہائلویہ مانگئے کرامہ ممبر قسمانی کا مانگو تو پر جائے گا ہوتی چیزیں ہائلویہ آپ مانگئے آپ خدا سے مانگئے خدا آپ کا دینا چاہتا ہے اور اس کا ابھی شیخ آپ کا چھو رہا ہے اس کا مسہ آپ کا چھو رہا ہے اس کا چلار آپ کا ملتوٹ ہے اس کی حضوری ہے اس کا چلار ہے اس کی قدر آپ کا چھو رہا چاہتی ہے اس کی قدر آپ کا چھو رہا چاہتی ہے ہوگیتا ہے کہ تو تیار ہو جاؤ تو بھول تو بھول تو بھول میری بیٹی کیا چاہتی ہے بھول میری بیٹی تو کیا چاہتا ہے کلام مانگئے جب اس کا کلام آنے گے اس کا کلام آنے گے دیو میں چھپ اُترے گا تو ہمیں پلیس کا مقاونہ کر سکتے ہیں اور پلیس آپ کا کلام سے اصباتا ہے اور پلیس آپ کا کلام کے فسیرہ سے کرا نہ جاتا ہے حالاللようیہ لیکن اس سے کریے کہ میرے دلوے کلام ہے میں کلام سے تجھے جوانب ہوں گا میں کلام سے تجھے جوجہوں گی حالاللیہ ہالاللہ رہbus ان دیکھین دو تو پڑھ 잡아 کیے ان دیکھین دو تو پڑھ meteor دیں گے اپنی اطلاقی کے دمیان پی月 میں سوربیں ہلпарان پیں ہے ان کو دیں گے اپنے کالے والے کے لیے دعا کچھئے اپنے اجومیشن کے لئے دعا کیجئے مانگئے خدا دے رہا ہے خدا دے رہا ہے خدا کو دے رہا ہے مانگئے اپنے بچوں کی بھیتنی کے لئے دعا کیجئے اپنے مستقرن کے لئے دعا کیجئے اپنے بچوں کو شروع چل کے لئے دعا کیجئے اپنے کانوان کے لئے دعا کیجئے اپنے ماں کانوان کے لئے دعا کیجئے حالیلویہ حالیلویہ اپنے شہر کے لئے دعا کیجئے اپنے بی بی ری یہ دعا دیں اپنے کالپاد کے دعا دیں اپنے دھر جنرین Symphony کو یہ دعا دیں خدا دے رہا ہے ہر کعبی دیان کی قدرت ہی وہ چھوڑے کی قدرت ہی مانگیے فریquira سے خدا دیں رہا ہے اس کا پاگ نیا میں وجود ہیں بڑی ٹاریŽ دانفگو بڑی ٹاری Everybody یہ سوٹی ٹاریو مانگتے چاہیے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آپ کو ماننا نہیں آتا تو مانگتے اسے کے لیے شفارش کیجئے وہ اپنا مددکار ہے وہ اپنا طور ہے وہ اپنا صداد ہے وہ اپنا مددکار ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے وہ اگنا کی باتیں سکھائے گا وہ ہمیں پرائی بھائی کی باتیں سکھاتا ہے ہمیں پڑھنے کی باتیں سکھاتا ہے وہ ہمیں حسنہ دیکھتا ہے وہ ہمیں آگے لے کر چلتا ہے وہ ہمارا آگے آگے چلتا ہے تبہ ہم صحیح آس پہ پر چلیں اگر آپ پٹھنے ہوئے ہیں آج آپ کہیں جی رہے ہوئے ہیں اگر آپ کہیں پہنے کھوٹ چکے ہیں اور وہی آدم آپ کو چھوٹ نہیں رہی آج پاپرو تمام آگزوں سے آپ کو یہ آدموں سے رہائی مرے چاہتا ہے کری کرنا چاہتا ہے آپ کو مہار کرنا چاہتا ہے موسیقی آج بہت سارے سے لوگ ہیں آپ کے جیون کے اندر آپ کے گھر کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا محول اکلاب ہو چکا ہے آپ کے جیون کی کشمی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا چاہتا کہ آج ان کو نکار دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مند کے اندر شاندی آجائے آپ کے گھر کے اندر ورکت آجائے سکون آجائے تو آج بہت ساری چیزوں کو نیک آنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر دینا ہے ہالیلویو ہالیلویو تینکیو چیزز آسمانی باپ تیری شکو گزار دیو بھرے پیتار دیو ہی ایسیم کے نام سب بولے گے اونچی آواز میں آفیر 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 سٹور کاری ایسیم کے جلال کیلئے کاری بھجائیں سمی بہتر مشکل کریں آئیے میرے ساتھ نکالیے اگر آپ تھوڑے سمی کے لیے خدا کے کلام کے لیے خدا کے عزت دلی اس کو عزت دینے کے لیے اس کو عونر دینے کے لیے خدا کر کر خوف اپنے دل میں آپ اگر رکھتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے مجھے ٹائم دیں تاکہ میں خدا کا کلام جو آج مجھ تک پہنچا ہے میں آپ تک پچھتا ہوں آئیے میرے ساتھ نکالیے یونہ نبی کی خدا یہ میری بائیون پر اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 888 888 کون کون یونہ نبی کو جانتا ہے یونہ نبی کو کون کون جانتا ہے اللہ 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 یونہ نبی کون ہے کون سا بہت مقدس کے اندر اس طردار کیا ہے میں اس لئے آپ سے پوچھ رہاں تاکہ مجھے پتا چلیں کہ آپ کو بتائیں یونہ نبی کون تھا کامنٹ سے سوچیں گے پڑا سو مجھا بولیدنا یونہ نبی وہ جو پٹھ گیا تھا وہی ہے یاد آیا کچھ مچھلی کے پیٹ میں پڑ گیا وہی ہے یاد آیا سٹوڑی یاد آ رہی بلاہت ہوئی اور نافرمانی کی اور کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہا دیندی اور کہاں جانا تھا اس کو کہاں جانا تھا نینوہ شہ لیکن آج نہ تو میں کون مچھلی کا ذکر کرنے والا ہوں نہ ہم دیندی یہ جب مچھلی کے پیٹ میں رہا اس کا ذکر کرنے والا ہوں آج میں ذکر کرنے والا ہوں وہ لوگ جو کشتی کے اندر تھے جو کشتی کے اندر تھے میرے مسیزوں آئیے ایک آیت ہم دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں اس کلام پر گوھر کریں گے میرے ساتھے کے لئے پہلا یونہ یونہ کی کتاب پہلا با اور اس کی اب دیکھیں گے پتہ اور ایک آیت ہی ہم گوھر سے دیکھیں گے اور پہلے میتھیو پڑھے گا اس کے بعد میں جاؤں گا کہ یہ ہی آیت جو ہے بھائی رشیل پڑھیں گے بھائی رشیل پہلے باپ کی پندرہ آئیت پہلے باپ کی پندرہ آئیت بھائی رشیل آپ بھی ذرہ گر نے کار لیا پہلا باپ اس کی پندرہ آئیت جونا chapter number 1 verses number 15 چونا جونا پہلے پہلے موسیقی آئیت آئیت پہلے خدا کے پاک علاوہ میں لکھ رہا ہے انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پہنٹ دیا اور سمندر کا ناکم محبوب ہو گیا آمین آمین کیا دکھا ہے سنی پڑھیں گے ایک پار میرے ساتھ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے بلی اضرب اور انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پھنٹ دیا اور سمندر کا بلوہ محبوب ہو گیا آمین میرے عزیز ویر بھائیو آج خدا کے کلام ایسے جو بچھر ہم نے پڑھا ہے یہ ایک بڑی فیمس سٹوری ہے اور یہ خدا کا کلام ہم پچپچ سے سنتے آ رہے تھا اور یونہ ایک نبی ہے اور یہ اس پر خدا کی براہت سہر ہوتی ہے اور براہت اس کے لئے کیا ہے اس کو آقاہی کیا ہے اس کے لئے میسیج کیا ہے یہ میسیج آج آپ کے لئے ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھے سنت رہے ہیں یہ براہت آج خدا آپ کے لئے اور آپ سے بات کر رہا ہے یہ براہت آپ کے لئے تھے اور یونہ کو کہا گیا ہے کہ کہاں پر جاں نیرمہ شہر میں جاں اور نیرمہ شہر کے لوگوں کو جاں کر بتاؤ کہ تیری شرارت میرے حضور پہنچی ہے کیا پہنچی ہے خدا کے حضور شرارت جو ہے خدا کے حضور پہنچی ہے آنکھیں بند کر جیے کیجئے آنکھیں بند اور اپنی شرارتوں پر دور کر جیت کیجئے آنکھیں بند آنکھیں بند کر جیت یہ شرارت جو ہے جو میری شرارت ہے جو میرے کعام ہیں جو میرے کرتار ہیں یہ خدا تک پہنچے ہیں اس لئے آج یہ خدا کا کعام یونہ نبی کی محفت میرے سے ہو رہا ہے آپ لوگوں سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی شرارتیں آپ کے کام آپ کے وہ تمام بھرکتے خدا تک پہنچی ہیں میرے عزیزوں میں آج آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی شرارتوں پر اپنے کاموں پر گور کرنا ہے کیوں خدا نے آج یہ کلام دیا ہے کیوں خدا تک یہ شرارتیں پہنچی ہیں خدا تکی ہو کر اس نے یورما کو کھڑا کیا ہے آج مجھے کھڑا کیا ہے اور یہی بلاہت آج آپ لوگوں کے لیے ہے آنکھوں کو کھولیے اور آپ نے یقینی طور پر جو آپ کے دل کے اندر آپ کے مند کے اندر جو شرارتیں تھی جو ہر بھرتیں تھی جو کام تھے وہ آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے کہ میں نے وہاں پر یہ شرارت کی میں نے وہاں پر یہ کسی کو تقلیب دی ہے یہاں پر میں نے دکھ دیا ہے وہاں پر میں نے نقصان تنچایا ہے وہاں پر میں نے پاک کیا ہے گناہ کیا ہے گمراہ ہو گیا مخاردوت کی ہے یہ شرارتیں ہیں اور یہ جو شرارتیں آپ نے کیا ہے یہ خدا تک پہنچی ہے اس لیے یونہ آج مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے یہ براہد ہے اور یونہ کے لیے ہے کہ اٹھ کھڑا ہو اور چرچ میں جا کلیسیا میں جا اے جیسی پریوار میں جا اس گھر میں آ نیروہ میں جا یہ نیروہ ہے یہ جنس جو ہے یہاں پر خدا کرنا ہے اس ایڑیا کے اندر اس ایڑیا کی شرارتیں خدا تک پہنچی ہے آپ جو سن رہے ہیں مجھے آپ کی شرارتیں خدا تک پہنچی ہیں آپ جو مجھے دیکھ رہے ہو آپ کے ایک کام جو ہے یہ خدا تک پہنچی ہے اور خدا نے تیسا کیا ہے کہ وہ آپ سے بات کرے خدا نے تیسا کیا ہے کہ وہ آپ سے کلام کرے اور خدا نے کس کو کھڑا کیا بولیے کس کو کھڑا کیا یونہ کو یہونہ نے یونہ کس کو کیا ہے یونہ کو یہونہ اور ہے یونہ اور ہے اس کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تُو کہا جا نیروہ میں جا اور آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں ہسٹری بتاتی ہے نیمہ کی اور اسرائیل کی مخالفت ہے دشمنی ہے جس وجہ سے یہ پڑھتا جس وجہ سے یہ نیمہ نہیں جا رہا تھا یہ اپنی قوم کے لیے تیرک بند تھا کچھ ہاتھا کہ یہ تھیت ہے اب ایک گھر نیمہ اور اسرائیل کی یہاں پر دشمنی ہے اور اگر دو آدمیوں کی دشمنی ہو تو وہ اپنے سامنے بیٹھ کر کوئی بادشین کر سکتے ہیں اور پھر خدا مجھے دے جے آپ لوگ مجھے برا کہتے ہو یا نیمہ اور اسرائیل یہ اسرائیل کا ہے یہ اسرائیلی ہے یونہ اسرائیلی ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے دھرت رکھتا ہے تکلیف رکھتا ہے یونہ اسرائیل ہے اسرائیلی ہے اور یونہ نیمہ نے نہیں جانا چاہتا یونہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے دشمنوں کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو تمہاری شرارت کچھ تک پانچی ہے نیمہ کا دشمن ہے یونہ یونہ اسرائیلی ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن پر رہم کیا جائے میرے دشمنوں کو وہانی میرے اور ساتھی میرے یہ خدا کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ میرے دشمن جو میرے گھر کا دشمن ہے جو میرے چلچ کا دشمن ہے جو میرے بڑا کا دشمن ہے میں ان دشمنوں کے پاس جاؤں اور ان کی خیانت پوچھوں اور ان سے کہوں کہ توبہ کرو تاکہ تم لوگ بچائے جاؤ تم لوگ چڑھائے جاؤ نہیں لیکن یہ چاہتا نہیں ہے یہ نافرمانی کرنا چاہتا ہے خدا نے کہا تجھے نینوہ میں جانا ہے اور ان کے بلکے بہت دے تیری شرارت پانچ گئی ہے کوئی اپنے دشمن کے پر میں جانا چاہتا ہے اس کو جا کر بچائے یا ہمیں کوئی ہے باہتا بچہ جو اپنے دشمن کے گھر چاہ کر آج کہ ہیلو ہائے کیا آج ہے خیاریت سے ہے ٹھیک ہے آپ آپ کی طبیعت جیسی آتا ہے کہ میں دوڑا سٹوال ہوا اگر ہم جائے گے تو ان سے زخموں پر نعمت چھڑے اگر ہم جائیں گے انہوں تکلیف رہا گے تو بیمار ہوت پڑھا رہا ہے اگر کسے کیسے پھسے ہیں کسی ہوتا پڑھا کر آگے انہوں تکلیف کو بڑھا کر رہا ہے یہ حرکہ نہیں کر رہا ہے نعمہ شہد کے اندر شرارتے ہو رہی ہے بدفردار یہ ہو رہی ہے اور یونہ یہی کردار عطا کر رہا ہے یہ ان کو بچانا کی چاہتا خدا کے اندر پہ تجا یہ اپنے ملت کے لئے وفادار ہے اسرائیلی ہے نعمہ کا دشمن ہے اسرائیل اسرائیل کے دولوں آپس میں دشمن ہے اور یہ نہیں بچانا چاہتا نعمہ پر جا کر نبوت نہیں کرنا چاہتا وہ یہ چاہتا ہے نعمہ کے لوگ مارچان کھاپدے پیرے شرطار کا کھاپدے پیرے ہوا ٹکے رہے آج ہم لوگ بھی تو یہی کر رہے ہیں یونہ یہ ہاں یہی کر رہے ہیں یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا بروسی ہمارا دوز ہمارے بہن بھائی ہمارے گوانڈی ہمارے کوئی اور عزیز جن کو ہم نہیں بھی چانتے ان کو ہم بچائے یہاں خدا نے کہا کے جا نعمہ میں جا منعاتی کر تلیم تھے یہ آج چون نعمہ کے شہر ہے نا یہ باہر کا نعمہ ہے آپ کے آس پاس یہ نعمہ شہر ہے اور یونہ دور ہے کہ یہ میں آپ نے آپ اوپر ہاتھ کر رکھیجی کہ یہ میں یونہ کی مارک ہوں میں یونہ آج آپ کو یونہ بن کر یہاں سچر سے باہر نکل آہوگا آج آپ کو یہاں سے یونہ بن کر نکل آہوگا یہ یونہ نہیں جو پہلے ہاتھ رہے ہوئے ہیں یہ یونہ نہیں جو ستھی ہے یہ یونہ نہیں جو پہلے دشمن کے پاس نہیں جا رہا یہ یونہ نہیں اگر آپ ایسا کروگے تو بہت بڑے بڑی سمسیاں مشہراتوں کا اساپنا کرنا پڑے گا اس کو کرنا پڑا خدا نے کہا نعمہ میں جا آپ اس کو جانا پڑے لیکن خدا کی بھائی خدا کی آواز آئی یہ چلا گیا لیکن جانتا ہے اور نعمہ میں جانے کے لیے اس کو جہاز کا پکٹ لینا ہے نعمہ میں جانے کے لیے اس کو تین چار دن پہ سفر کرنا ہے لیکن یہ نعمہ نہیں جاتا اس نے خدا کی بات کو نہیں سنا اس نے خدا کی بات پر عمل نہیں کیا بلکہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے بتائیے کہاں پہ آئیے ترسیز کو اونچی آواز میں بولی ہے زرانتی ترسیز کو ترسیز کو جانتا ہے خدا جا خدا کہتا ہے نعمہ میں جا میں تیرے ساتھ ہوں میں تیری دیکھ بال کروں گا تیری پرنش کروں گا تیرے ٹکٹ بھی بھروں گا تیرا پیسہ بھی بھروں گا تیرے ہاری چلتا کھرچہ بھی بھروں گا نہیں بھر رہیے یہ نہیں لینا چاہاں برکت یہ ترسیز کو جانتا ہے اپنے پیسوں سے خرید رہا ہے کہ میں نینبا لینا چاہوں میں اپنے دشپروں کو لاتا چاہ سکتا ہوں میں دشپروں کو یہ نہ کہوں کہ خدا رہن کرنا چاہتا تم لوگوں پر بھوبا کرو اس نے پاس سے پیسے لیے پیر میں لکھا ہے پیسے اپنے لیے پاکٹ سے پیسے لکھا لے اور پھر کیا ٹکٹ کری رہا اور جہاز میں بیٹھ لیا کون سے جہاز میں جو کہا جا رہا تھا ترسیز کو وہاں پر جہاز جا رہا بہر ہی جہاز جاتے تھے اپنے پیال دیکھیں کیسے شنطان نے اس کو گمراہ کیا پٹکایا اس کا زید گمراہ کیا گواہ گیا پاسے پیسے لگا رہا ہے گلد جنہ پر جا رہا ہے جب میں خدا نے نہیں کہا وہاں پر جا رہا ہے اس لیے آدمی ایسا ہی ہو رہا ہے لوگ پیسے لگا رہے گلد کام کرنے کے لیے گلد سوسیٹی میں بیٹھنے کے لیے گلد پینے کے لیے کھانے کے لیے گلد چیزیں دیکھنے کے لیے پیسے بھر رہے ہیں خود سے بھر رہے ہیں کیسا پلیس میں چکروں میں ڈالنا ہوگا ہے اس کو بھی چکروں میں ڈال دیا ہے خود اپنے سے پیسے بھر رہا ہے اور جہاز کا ترسیز کو جا رہا ہے چینچ آج خدا آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے آپ کو جھوڑ کر رہے ہو خدا آپ کو کچھ Auch جنا پر اچھی جنا پر جاننا چاہتا ہے آپ کسی اور جنا پر جا رہے ہو آپ اپنا خود سامنے اندر رکھیں خدا کی آواز پر سنیں اپنی چند اپنے اندر رکھیں اپنی دشومی اپنے اندر رکھیں یہ یہی یہی قوناہ ہے یہی کر رہا ہے یہ نیمہ میں جانے کی چاہ رہا ہے لیکن خدا اس کو جانا چاہ رہا ہے لیکن کرام کہتا ہے کہ اس نے ڈڈی گھٹری تھا اور جہاز پر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے جیسے تھوڑا سا سفر آگے بڑھا تو کیا ہوا دفاع جب آپ خدا کی بات نہیں مانیں گے آئے کا تری زندگی میں دفاع جب آپ خدا کی کرام کو نہیں سنے گے تو زندگی میں پرپا ہوگا جب آپ خدا کی حواظ کو نہیں سنے گے جب آپ فرمانی کریں گے کلا کے کلاب پر اول نہیں کریں گے تیری زندگی میں آئے گا توفان اور ایسا توفان آئے گا کہ تیرے گھر کا محول کر دے گا خدا اور ایسا ہی ہو رہا ہے یہ کشتی نے رہا اور قرآن کہتا کہ ایک بڑا دفاع آگیا اور کشتی کے اندر والے جو لوگ ہیں میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج میں ان لوگوں کو پرسیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی ہوای پر بولنا چاہتا ہوں آج میں ان کے دکھ کو بیاد کرنا چاہتا ہوں ان کی چنگائی کو بیاد کرنا چاہتا ہوں نیروا، خدا اور یہ مچھوی میں ان پر سارا سوڑ نہیں دینا چاہ رہا جب يرا مینٹ hiping poner جو نوج院 ان پر باس کرنا چاہتا ہوں میں ان پر با الگا چاہتا ہوں جب یہ کشتی میں بیٹھا ہے de gente اینس مٹر کوتے ہیں جلتے چلتے توفان آ گیا تفار چلا تاہائے بہت تفار نیسErنیٹo رسال Lah داقتا ہے آنی چلتی ہے تو وہ آئے آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آج تا آج تا کھر چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تری زندگی میں کچھ تو پرابرم ہے گناہ تو دوشنی آپ دے سکتے ہیں گناہ پر انساف آپ نہیں لگا سکتے اگر زندگی میں لوانس ہو رہا ہے کچھ کھر چھو رہا ہے کچھ پرابرم چل رہی ہے گھر کے اندر میں چیتی ہے گشتی کے اندر نفعہ آ چکا ہے آپ کے کھر کے اندر بچے نا شروع ہو چکے کچھ تو پرابرم ہے کچھ تو مسرا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے آپ کے تاویداری ہو کرتے ہیں آپ کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں پرمار ہو رہے ہیں شرام میں کی جانی ہے اس لیے گناہ بات کرنا چاہتا ہے کشتی والے لوگوں کے ساتھ اور جب توفار پھرنے لگا کشتی ٹوپنے لگی وہ ملاں جو وہ کشتی کو چلانے والا تھا اور وہاں کے کشتی کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں کہنے لگے سبھی اپنے اپنے خدا کو یاد کرو یہ بڑی ضمردست بات ہے مجھے بڑی اچھی لائے لگتی ہے یہ بڑی ضمردست ہے مشکلات ہمیں جب امسان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے اپنے اپنے خدا کو یاد کرو انہوں نے کہا جی اپنے اپنے مبودوں کو یاد کرو اپنے اپنے خداوں کو یاد کرو آپ کسی بھی فرقے سے ہو آپ جس طرح بھی دعا کر سکتے ہو آپ دعا کر سکتے ہیں رو کر آنکسوں آگر روزے رکھ کر اگر آپ کی مشکل ہے مشکل ہے اگر آپ کی ازاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ دعا کرو اپنے خدا کو یاد کرو اپنے اغداوں کو یاد کرو سب ہی دعا کر رہے ہیں سب ہی دعا کر رہے ہیں ولیßیار کے پر بہت سارے لوگ ہیں جو سبتے پر ولیسیار کے اندر بہت سارے ایساں لوگ موجود ہیں سب ہی دعا کر رہے ہیں چل روکھ ہموش ہے وہ شرما رہے ہیں میں دعا کروں گی دعا کرتا لوگ آپ کریں گے کیا دیکھیں گے نہیں بھائی نہیں اگر آپ دعا نہیں کریں گے طوفان آئے گا اور مجھے ٹپو دے گا تم مر مٹے گا گھر کو اچھائے گا تو پائی مچ جائے گی اگر زندگی کے اندر کلام نہیں ہے زندگی کے اندر ججبہ نہیں ہے دعا نہیں ہے آپ دعا نہیں کرتے تو آپ دوبنے والے ہو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دوبنے والے اگر آپ دعا نہیں کرتے آپ کا جہاز گھلنے والا ہے اگر آپ اپنے جہاز کو اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہو تو پھر آپ کو جاننا ہوگا آپ کو بھوش مرانا ہوگا اپنے دیتاؤں کو یہ بتا رہنے لگے اپنے خدا و آپ کی بالت کرنے لگے لکھا ہے کہ وہ سب ہی دعا کرنے لگے لیکن دفعان تھم جانے میں نام ہی نہیں لے گا آج آپ ہی بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دینے دیتے ہیں روپیا پیسہ دیتے ہیں ہماری مشکل آتے ہیں ککک ہو جائے نہیں ہوگی کوئی سب ہی پکار رہے گے نہیں دفعان آیا ہوا ہے سب ہی دعا کر رہے ہیں چلا رہے ہیں آپ سب آ رہے ہیں شوڑ آ رہے ہیں پر دفعان نہیں تھم رہا آج آپ کی زندگی کے اندر جو دفعان اٹھ رہے ہیں دردوں کے بیماریوں کے بلیٹ پریشر کے کمسوریوں کے کفرسوں کے لانکھوں میں وہ نہیں تھم رہے وہ نہیں تھمڑنے والے ہیں کیونکہ آپ کو جیس طرح سے چلا ہے دعا کرنی ہے وہ پہ داری کے ساتھ آپ نہیں چل پا رہے ہیں یہ سمجھ سے آپ پڑھے گی دفعان پڑھیں گے مشکل آتے پڑھیں گی لیکن آپ کو یاد کرنا ہے کہ سب ہی پکار رہے ہیں لیکن جب گھر کے اندر ایک بندہ بھی ایک بندہ پانچ لوگ ہیں نا ہم لوگ جو گھر پانچ میں سے چار دعا کر رہے ہیں تو ایک نہیں کر رہا پرابل میں کرنے ہیں کبھی جگہ نہیں ہوگی چار بچے بیٹھوں پڑھتے ہیں دس بچے ہیں دس سے آٹھ پڑھتے ہیں نو پڑھتے ہیں ایک نہیں پڑھتا کہ وہ ایک پڑھ سے سنگر سکتا ہے بیٹھ تو سکتا ہے درے ساتھ مٹی تو کر سکتا ہے اگر ایک بھی نہیں کرتا تو پرابل میں کرنے ہیں توپان کھنے والا نہیں ہے یہ توپان پڑھے گا اور یہ پڑھتا چلا جائے گا اس قدر پڑھے گا کھنے والا نہیں ہے کہ ترے پرے گھر کو دے کر بڑھے گا لیکن اے آپ کے گھر کو بچانا چاہتا ہوں خدا آپ کی کشتی کو بچانا چاہتا ہے خدا آپ کو بہال کرنا چاہتا ہے بسواہر کرنا چاہتا ہے آپ کو ٹوبڑے سے بچانا چاہتا ہے اور پتا چلا پتا کرو کہ توپان کیوں نہیں پھرگا توپان کیوں نہیں رک YA کشتی کا vizet کروں جہاز کا وزٹ کرو کوئی بندہ کو نہیں ہے تو دعا نہیں کرنا اور دیکھا تو یونس صاحب کیا تھا کرے جی کیا کرے جی رام سے ریسٹ رمارے لوگ چلا رہے ہیں لوگ پریشان ہیں ٹکھی ہے اور اپنی مستی جو سبتا ہے چل دیں نہرانی جانا ہے آج ان کو جگائی جو آپ کے گھر کے نظر آپ کا پیٹھی بیٹا سویا پڑا اٹھائیے ان کو جا کر بی بی سوئیے اٹھائیے ان کو ارے میڈم اٹھ اٹھائیے ان کو اٹھائیے بچوں اٹھائیے ایک فرمی کشتی کے اندر سویا ہے کشتی دوپنے کا خطرہ ہے تو فان کھونے والا نہیں ہے اور جب دیکھا تو یونک اٹھائیے مہیں تو کیا کرو تو دوا کرو ہم دوب لے ہیں ہم برگر والے ہیں اور جب دوا کرنے لگے دواں پیر بینی خبرہ تو پھر بھلوڑی ہمیں پرچیاں ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں پرچیے کس کے سبب سے یہ کارن ہے کس کے سبب سے یہ توفان کارنی رہا پرچیے ڈالنے لگے اور پرچیے ڈالنے لگے تو کس کا دیگہ جو جناب سبھلے تھے کس کی کمیٹی کارنی تو کبیٹی کس کی دیکھنی جی اور یونک کیا کرنا تھا جناب بھرسٹ بھڑھا رہے کڑے آرہے کس کی اور یونک نے کیا کہا سڑیے اس نے کہا زارہ باتیں نہیں اس نے کی اس نے کہا یہ میری بجے سے ہوا ہے یہ میری بجے سے ہوا ہے چھتی کرو اور مجھے کیا کر دو کیا کر دو کیا کر دو سموندر میں پھینگ لو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں اس کوپی پہ یہ ہی رائے ابھی جو ہم نے آئے پڑی ہے یہ خدا کا کلام پڑا ہے اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے خاندار کو بچانا چاہتے تو زندگی کے اندر وہ پرابم وہ تنگی ہے وہ دنا وہ ساری گلتی ہے پاک شرارتے اس کو زندگی سے پارہ دیکھئے اگر آپ کشتی کے اندر چیک چاہتے ہو کشتی کے اندر امن چاہتے ہو جیون کے اندر پہالی چاہتے ہو بچوں کی سرخاز ہی چاہتے ہو وہ زندگی کالی ہے کشتی کے اندر سے وہ کام اندر چاہتے ہو اندرگوں سے پرشاند کرتا ہے اندرگوں سے کنار کشن کیجئے اندرگوں کو خر سے نکالیئے پرشتہ کر دیچئے جو آپ کو تکلیف کل جاتا ہے کشنی میں سے اندرگوں سے نکالیئے جو آپ کو تکلیف دیرا ہے جس کی وجہ سے آپ نکھی ہیں پرشان ہے بیماری میں ہے مجھ کر آتوں میں ہے ایسی بیماریوں کو نکالیے نکالیے دل پر ہاتھ رکھئے دل پر ہاتھ رکھئے سبھی سبھی دل پر ہاتھ رکھئے کیمرا کمائیے جوان کی طرف کیمرا کمائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اور دل کے اندر جو شرارتے ہیں دل کے اندر جو گناہ ہے بات ہے دل کے اندر جو بھی جس کو بھی آپ نے بسایا ہے اس کو نکالنا ہے اگر نکالے بغیر کشتی کے اردر امن نہیں ہو سکتا نکالے بغیر ستنی میں سکون نہیں آ سکتا نکالے بغیر آپ کا جسم آپ کی برد سے بچان نہیں ہوا سکتا اگر جب تک آپ اس کو کشتی سے باہر نہیں نکالوگے آپ کبھی بھی چین سے نہیں سو سکتے چین کی نیند نہیں سو سکتے ہاتھ رکھئے اور یہ جو ہاتھ رکھا ہے یہ ہاتھ ان شرارتوں کو پکڑ رہے ہیں ایمان کے ساتھ پکڑیے بھرپاری بھاری نکالیے اے ملید تجھے میں آؤ جاتا ہوں سموندر میں پھینکتا ہوں پھینکیے اپنی بڑی کو سموندر میں پھینکیے پھینکیے زون سے پھینکیے آپ ماشد کمرا ہے جو میں بیتف کیا کرے اپنا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے ایمان کے ساتھ تھے کو اپنی سموندر میں پھینکیے اپنی بڑی کو سموندر میں پھینکیے بُری سوسچینڈی کو نکالیے سمکی سے اور سموندر میں پھینکیے سموندر میں پھینکے آپ نے ا ہیں اเรา لو سموندر میں اپنے کرسے کو پھینکیے خونکتا دورونے والا تیرا کرزہ دورونے والا ہے اگر میرون پھینکے گا تگرزہ ترین نڈانے لیدھ بتے پار پار تڑھنے ایمان کے ساتھ کرسے کا اپنی زنگی سے پاہ پھینکا ہوں سمندر میں تو ایمانی کو سمندر میں پھینکتا ہوں گناہ کو سمندر میں پھینکتا ہوں شرارتوں کو سمندر میں پھینکتا ہوں نبشت کو سمندر میں پھینکتا ہوں لڑائیوں کو سمندر میں پھینکتا ہوں جگڑوں کو سمندر میں پھینکتا ہوں اور لکھائے کہ جب اس کو سمندر میں پھینکا تو کشتی میں کیا ہوا کیا پڑھا تھا ہم نے عمار ہو گیا شانتی آگئی جیون کے اندر سکون آگیا جیون کے اندر پہالی آگئی اور بہت سالے لوگ انہوں نے اپنی جان اگر آپ نے اپنے جیون کے اندر سمگی کے اندر سکون نہیں چاہتے اور آپ چاہتے کہ یہ تو خان رہے اور بہت سالے لوگ ہے جنہوں نے نہیں نکالا تو نہیں نکالا تو پھر یہ تو خان رہے گا بیماری تو رہے گی گرزان حسنہ کے وہ دبیگ ہوئے گا وہ چند نہیں چڑھتا ہے کیونکہ نکالا ہی نہیں ہے آپ اپنی بیماریوں پر نکالا کریں اور نکالا اور یہ جو لوگ ہے کشنی کے اندرانے لوگ انہوں نے اس یونہ کو پہل پھینٹ دیا سمدر میں پھینٹ دیا اور کلاب کہتا ہے کہ کشنی کے اندر سکون پیدا ہوگا آمن پیدا ہوگا اگر آج آپ چاہتے کہ آمن پیدا ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج مرے گھر کے اندر آمن پیدا ہو جائے بھوری سیٹی بھوری سیکسوں سے بھورے دوستوں سے ٹٹی کر دے جس کے سمب سے تیرے گھر میں فساد پیانا ہوتا ہے جس کے سمب سے تیرے گھر میں بیماری آتی ہے ان چیزوں کو اپنے جیون سے نکال دیئے اور نکال دیئے اور تلید کر دیئے جی لیڈ سمجھتے میں جنہوں کو مبائل لینا ہوں انہوں پہتا انہوں پہتا ہے انہوں پہتا ہے اپنے جیون کے اندر سے ان تمام پھری سیسیٹیوں کو بھاتوں کو کاموں کو شمارتوں کو کیا کرو تلید کر دو اور نئی پوسٹنگ کرو اچھی اچھی چیزیں پوسٹ کرو گیر داؤ دھال کرو پیار کرو مدد کرو اچھی پوسٹنگ ہوگی نا تو کوئی طرح پر فیل کھولے گا موکے گا یار یہ تو بہت اچھا ہے اس کے فیسکوپ پہ اس کے بڑ سب پہ کیا چل رہا ہے گیر جل رہے آئیتے چل رہی ہیں اگر کسی کی لائف کو چیک کرنا اس کا موبائل چیک کرو اگر کسی کی زندگی کو چیک کرنا نا آپ نے یہ کیسا ہے یہ کیا دیکھتا کیا پیتا کیا کھاتا ہے کیا دیکھتا ہے کیا رہتا ہے اس کا موبائل چیک کر دو اس کی لائف ترے سامنے کھل کھلا سامنے آگے لیکن جیون نے ایسا ہی کیا یونہ وہ پھینٹ بھی آیا سموندر میں اور اس کشتی کے اندر ممن ہو گیا ستون ہو گیا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یونہ پھینٹ بیماری ہے نہیں اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی جیون کے اندر ہماری خاندانوں کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس کی سبب سے جن کے قارن زنگی تباہ ہو جاتے ہیں فیوچر خراب ہو جاتا ہے کشتی میں طفال آ جاتا ہے مشکلاتیں آ جاتے ہیں اور اُس کا حال یہی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں نکالیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں لگے نا وہ صحیح نہیں ہی ہو رہا ایسا ان لوگوں انہوں کٹو کے نہ نگلے گا نہ تو ہی چپنے ہو جو گئے کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نکالنا ہی پڑتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں آج سے ہی ہو جائے گا کبھی ٹھیک ہو جائے گا پرس ہو جائے گا وہ بھائی پرسوں کرتے ہیں میں تیری زبنی گزر جائے گی وہ صحیح نہیں ہو گیا نکالیں ایسے لوگوں موپلی زبنی سے نکال لیے جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں لیکن یا پرچھا اُس کو یوگا کو پھینک دیا کشتی میں امن ہو گیا لیکن خدا ایک مسومہ بنایا خدا بھی چانتا تھا سُڑیے خدا اچانتا تھا کہ میں نینا کو بچاؤں میں اس کو چھوڑاؤں میں اس کے لئے بہاری کا سموپ بڑھو خدا نے ایک مچھلی کا انتظام کیا یونہ اس مچھلی میں تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور پھر کہا مستور تین دیا اس لیے شہر میں کہاں پر کہاں پر بتائیے کہاں پر کہاں پر آرے میں بتانا چاہتا ہوں جتنا مرضی بھاگ جاتا جتے چھوپ سکتا ہے چھوپ جا سموندر دیا دیو اچھے اسمانہ دے اسمانہ دے اٹھے چڑھ جا تو میرے خدا کو رکھ پانچ نہیں سکتا تو کتے بھی پانچ سکتا تو پجھدی کوشش کر کتے جائے کوڑوں خرچہ کی تار تکڑھ رہی دیا کہ میں نیرمہ میں نہیں جاؤں گا لیکن خدا کا پہن تھا تو خرچہ بھی اپنا کرے گا کہاں ہوں بھی تو میرے گئے پہلے مفری سے جا رہا تھا پہلے مفری سے جا رہا تھا پہلے تم فری میں جا رہا ہے میں تجھے دیکھا ہوں تیری سر اڑتے پوری کر رہا ہوں تیرا آنے چاہنے کا قرآن میں بے کروں گا لیکن یہ جانا نہیں چاہتا تھا گانے پرو پڑھو یہ پرو پڑھو پڑھنا پہلے تو لیکے میری عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ خدا کے قرآن کو سنیں اور اس کو سن کر عمل ملائیں اگر آپ نہیں لائیں گے تو تکلیف یہ ساتھ پجھے پھر وہی کام کرنا پڑے گا اگر آسانی سے ہونا تو آسانی سے کرو یہ ضروری کسی مسئیبت میں پڑھنا ہے ضروری کسی مشکلات کا ساتھ نہ کرنا ہے تو تب آپ وہی کام کرو گے جب پیار سے ہو سکتا ہے تو پھر پیار سے کرو تو پھر یہی جاتا ہے اور دیرمہ کے دمیان دوسر شہر میں جاتا ہے آپ دشمن کے گھر میں جاتا ہے یہ دشمن ہے اس کے اور دشمن کے گھر میں جا کر بشارت پر دمران ہی کرتا ہے تو مادروں یہ شہر گلت ہونے والا تباہ ہونے والا ہے وہاں کا پادشاہ آتا ہے اور پادشاہ کہتا کہ ہاں اس پر پاہن کریں گے انہوں نے داند ہو رہا اور سمیر پر بیٹھ کے دھوہ کی اور مراتی کی اور خدا نے اسوار کا دروازہ تھوڑ کر اسے شہر پر رہن کیا مراتی کی